سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غیرت مندانہ قدم پر جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ یقینی بات ہے قابل تحسین عمل ہے اللہ رب العالمین انہیں اس کی جزا خیر عطا فرمائے دراصل میں نے گذشتہ دنوں اپنی آپ بیٹی کا تذکرہ کیا تھا کہ میں نے کس طرح رمضان کے کیلنڈر سے نمبر لے کر ان لوگوں سے رابطہ کیا جو کہ دراصل بیدت کو فروغ دے رہے ہیں اور یہاں میں یہ بھی تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ میری آواز جب اردو نیوز جدہ کے ایریٹر صاحب تک پہنچی تو انہوں نے اس اشتہار میں سے روزہ رکھنے کی منگھڑت نیت کے الفاظ کو ہی نکلوا دیا جو کہ وہ ایک کمپنی کی وجہ سے اپنے اخبار میں شائع کر رہے تھے میں انہیں بھی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں ہمیں اس بات کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہماری آواز کو لوگ سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اسے سن کر نہائیت ہی سنجیدہ فیصلے بھی کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ وہ آواز سنیں جس نے ایک اور پوسٹر کے ذمہ دار کو لا جواب کر دیا ہے میں آپ کو ان خاتون کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دراصل میں ان کو صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ ہمارے گروپ میں شامل ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ان کی زندگی کا پہلا رمضان ہے کہ بہت سی بداتوں سے ان کے گھرانے میں اللہ کے فضل و کرم سے انہیں توبہ کی توفیق ہوئی ہے ہماری آواز سننے کے بعد ایسے افراد لا تعداد ہوتے جا رہے ہیں جنہوں نے بدات سے توبہ کر لی ہے ہم انہیں سب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں ہماری اس دینی بہن نے ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنوں کے لیے تحقیق کا ایک نیا راستہ سجھایا ہے یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر سوالات کے جوابات پریشانیوں کے حل اور ایمان میں پختگی آیا کرتی ہے انہوں نے ایک کیلنڈر اٹھایا اور اس پر چھپے ہوئے نمبر پر فون کر کے صرف یہ جاننا چاہا کہ روزے کے الفاظ کی جو نیت انہوں نے شائع کی ہے وہ کہاں سے لی ہے صاحب پوسٹر لا جواب تھے یہ تو آپ سنیں گے لیکن اپنے جھوٹ اور گناہ کو چھپانے کی غرص سے جھوٹ پر جھوٹ بولتے گئے اور حد تو یہ ہے کہ وہ اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور جھوٹ انہوں نے بول دیا اور یہ کہا کہ جناب یہ حدیث میں موجود ہے یہ الفاظ حدیث میں موجود ہے بارحال وہ بہت کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ان خاتون کو وہ اتمنان دلا سکیں لیکن وہ ناکام رہے کیونکہ وہ خود جتنا جھوٹ بولتے گئے اس گناہ میں وہ پھستے گئے اور بڑی دھٹائی اور جررت سے دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کس طریقے سے اس جھوٹ کو انہوں نے منصوب کر دیا ہے لیجئے سماعت پرمائیے وہ گفتگو جو کہ شاید آپ کے لیے بھی ایک لمحے فکریہ ہو اور آپ اسی طریقے سے اس بہن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے علاقے میں ان لوگوں سے پوچھیں گے جو اس لفظ کو فروغ دے رہے ہیں ان الفاظ کو روزہ رکھنے کی جو نیت ہے بسومی غدن نوئی تم ان شہری رمضان یہ دراصل نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے بس لوگ لکھ لکھ کر چاپ رہے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ جناب یہ قرآن میں موجود ہے اور جو قرآن جن کو پتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں تو نہیں ہے لیکن یہ حدیث میں موجود ہوگی حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے بس یہ چونکہ پوسٹر والے بیچارے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اور اب کسی نے اچھے جذبے سے اس کو شائع کرتے ہیں بارحال یہ جذبہ کتنا ہی اچھا ہو ان کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کری تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسے بند کر دیں اور اس بیدت سے توبہ کر لیں یا ایوہالذین آمنو توبو الاللہ توبتا نصوحا عشا ربکم این یکفر عنکم سیئے ہلو مبالیکم سلام جی اکرن صاحب ہاں جی مجھے آپ کا نمبر ویلکم تو سنٹرابلز نے دیا تھا بولیے ہاں مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے جو آپ نے ان کے جو رمضان المبارک کا کینڈر آپ نے چھاپا ہے ہاں ہاں اس میں آپ نے جو دعا دی ہے روزے کی نیت کوشی دعا روزے کی نیت ہاں ہاں مجھے اس کے حوالے سے آپ کو ایک سوال پوچھنا ہے بولیے ہاں جی آپ نے یہ دعا اس میں چھپائی ہے وہ آپ نے وہ کیا خوران شریف میں ہے یا کسی حدیث میں ہے خوران شریف میں ہے خوران شریف میں ہے ہاں آچھا جی بتائیے کہ کون سے سورے میں ہے وہ معلوم ہی نہ مجھے ہے وہ معلوم ہی نہ مجھے ہے جی آپ کو کس نے بتایا کہ یہ دعا شریف دعا جو ہے وہ خوران شریف میں ہے ہاں جی حدیث میں ہے وہ حدیث میں ہے کون سے حدیث میں ہے بتائیے کسی حدیث ہے سوال کسی حدیث ہے ہاں حدیث حدیث کی کتابوں میں سے دے 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 دیں گے تو میں یہ دیکھ کے آپ کو ضرور بتاؤں گی کیونکہ مجھے ابھی بتا چلا ہے دو فہر میں کہ یہ جو دعا آپ نے چھاپی ہے جو بڑے رہتے ہیں خدرستہ ہے ان سے پوچھیں ان سے میں نے پوچھا انہی سے میں نے میں نے یہ جو دعا ہے یہ اس کے بارے میں ایک منٹ آپ میری بات سمجھ لیجئے وہ بہت سالوں سے دال رہے ہیں ہوں گے میں آپ سے کچھ بول رہے ہوں آپ پلیز ایک دو منٹ میری بات پوری کرنے دیجئے ہاں بلی ہے ہاں جی میں نے یہ جو دعا ہے میں نے یہ سعودی عرب میں جو بڑے آمیل ہیں ان سے میں نے یہ اس کے اس کے معاینے کی بارے میں پوچھا اور انہوں نے کہا کہ غدل لکا کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے کل کے روزے کی نیت ہے غدل لکا ہاں جو آپ آنے والے کل کی نیت آنے والے کل کے جی آنے والے کل کے جی جن کے روزے کی لیے وہی تو میں بھی بول رہی ہوں اور اگر دیکھئے آج ہمیں آج چاند دکھتا ہے تو ہمارا آج تو آج ہی سے ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے پہلا روزہ ہاں 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 تو اگر ہم یہ دعا پڑتے ہیں تو ہم آنے والے کل کی بات کر رہے ہیں جو آج آج انکلوڈ نہیں ہوتا آنے والے کل کی دن کے لیے ہاں تو یہ یہ دعا کہاں سے واجب ہوگی بتائیے مجھے آنے والے کل کی نیت جو ہے ایک ایک حصہ ایسا ہوا ہے کہ روزہ کی نیت نہیں بولتے زبان سے نہیں بولتے اس کا فتوہ خود جاری ہوئے سعودی عرب میں زبان سے روزہ کی نیت نہیں بولتے آپ نے یہ چھپائی میں نے تو یہ نہیں چھپائی تو آپ مجھے اس کی دلیل دیجئے مجھے چاہیے اس کی دلیل مجھے معلوم نہیں ہے اس کی دلیل کیا دینا ہوں آپ نے کہا کہ یہ حدیث نہ آیا ہے یہ لاکھوں کے پرنٹ ہوتے ہیں آپ ہی کل پرنٹ ہوتے ہیں آپ ہی کل پرنٹ آیا کیونکہ پتا ہے اس کا معنی کیا ہے اس لیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کال کیا مجھے معلوم نہیں ہے مجھے معنی جانے آپ کیسے چھپ سکتے ہیں تو کیا کرنا ہے روزہ کی نیت زبان سے نہیں ہی نہیں جاتی زبان سے روزہ کی نیت کرتے ہی نہیں ہے نہیں نہیں آپ کو آپ دیارت جیسے اللہ سے بات کر کے ایمان لائے آپ نہ اس بات کے لیے پہلے توبہ کر لیجئے کیونکہ آپ کو بہت کچھ ہے دیکھیں دیکھیں سر میں صرف آپ کو ایک ہی بات کہہ رہی ہوں کی یہ جو آپ نے دعا لکھی ہے یہ جو دعا لکھی ہے آپ کی سراسر غلط ہے آپ کو بحث کر رہے ہیں اگر ان لوگوں کو پتا ہوتا تو وہ بھی کرتے تھے ان لوگوں کو سراسر پتا نہیں ہے نا حضرات ہم ایک بار پھر مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں ہر اس شخص کو جس نے ہماری آواز کو سن کر بیدتوں سے توبہ کی ہے اللہ رب العالمین آپ کو ثابت قدم رکھے اور آپ بھی اگر اس بنت ہوا کے نقشے قدم پر چل کر تحقیق کے میدان میں ایک نیا قدم آگے بڑھانا چاہتے ہوں تو ہم آپ کے قدم اور فیڈ بیک کے منتظر ہیں حضرات ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور پیش آتا ہے جو اسے دین اسلام سے قریب کر دیتا ہے کیا آپ کے پاس کوئی ایسی سچی کہانی ہے جسے آپ ہمارے ساتھیوں سے شیئر کرنا پسند کریں گے ہم ہمیشہ اس بات کو واضح رہتے ہیں کہ ہماری جدوجہد کا مقصد قرآن و سنت کی بالادستی ہے ہم کسی خاص مکتب فکر کی ترجمانی نہیں کرتے بلکہ ان اسلاف کے قدموں کے نقوش میں چلنا اپنی شان سمجھتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجئے اس امید پر کہ آپ بدتوں سے خوشیار رہیں گے آپ اگر ہمارے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں ویڈس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں پیغام بھیج دیجئے ہمیں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بتا دیجئے اور آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ ہمارے گروپ میں شامل ہونے کے بعد وہاں پر کسی طرح کوئی پیغام نہ بھیجیں آپ اگر کوئی مشورہ اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر کو نوٹ کر لیجئے وہاں آپ اپنے مشورے کو بھی پیش کر سکتے ہیں 00966504686317 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق فللہ محمد عاقل جدہ مملکت سعودی عرب